موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ سب کو عید مبارک ہو اور عید کا پہلا دن ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو سیاہوں کا جو سب سے پہلا استقبالیا پوائنٹ ہے فیزاگٹ پارک تو کیوں نہ آپ کو یہ دکھایا جائے تو میرے ساتھ رہے فیزاگٹ پارک چلتے ہیں پوٹوگراپی ہو رہی ہے سلپیاں بنائے جا رہی ہے بچے کل رہے ہیں آج چونکہ پہلا دن ہے تو زیادہ تر لوکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تعداد جو ہے نا وہ لوکل باشندوں کی ہے یعنی منگورہ ڈاؤن ڈسٹرک پشاور مردان چار سدہ پیزاگٹ پارک کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ بلکل دریائے اسواد کے کنارے واقعہ ہے جب دریائے اسواد کے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائے آپ کا استقبال کریں گے بہت زیادہ رش نہیں ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو بلکل جس طرح پچھلے عیدوں میں بہت زیادہ رش تھی تو اس دفعہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں رش بلکل نہیں ہے بہت کم لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ بھی موقع سے پیدا اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو سستے دام و کمرے وغیرہ ملنے کی امید ہے سیاہوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی میرا نام حبیب اللہ ہے اور ایک کے موقع پر میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا پیزاگر پارک سوات میں انجائی کرنے آیا ہوں اور موسم بھی کافی بہترین ہے اور یہ خوبصورت نظار انجائی کرنے چاہیے میں باقی عوام کو بھی یہاں پر آنی کے درخواست کرتا ہوں اور یہ نظار انجائی کریں موسم کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ محکہ موسمیات نے اور گوگل نے یعنی آج عید کے پہلے دن سے یعنی دس تاریخ سے لے کر پندرہ تاریخ تک سوات کے شہری علاقوں میں وقپ وقپے سے بارش جبکہ بالائی علاقوں یعنی پہاڑوں پر یعنی کالام ملمجبہ اسی طرح مہود انجیل پلوگا ان علاقوں میں برباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے لیکن اس وقت ابھی چونکہ عید کا پہلا دن ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ موسم بن رہا ہے لیکن بہت ہی آہستہ آہستہ تو امید کی جا رہی ہے کہ رات کے وقت بارش کا کوئی سین بن جائے باقی راستے تمام کلے ہیں آپ صرف گلیشر تک جا سکتے ہیں یعنی کالام سے آگے گلیشر ووشو مٹلتان گلیشر تک پلوگا کا راستہ ابھی تک اطلاعات یہ ہے کہ بند ہے لیکن جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا تو یہ صورتحال ہے مجد اجازت اگلی دپا کسی اور جگہ پر ملاقات ہو گیا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار